اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں آج میں ایک نئی ٹپ کے ساتھ آئی ہوں اور یہ ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے ایلو ویرا کے بارے میں ایلو ویرا کا پودا بہت اہمیت رکھتا ہے یہ گھر میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ بہت زیادہ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ہیر ٹریٹمنٹس میں استعمال ہوتا ہے یہ بیوٹی ٹپ میں استعمال ہوتا ہے یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اور ایلو ویرا جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور ویسے بھی آپ اس کی جیل کافی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اچھا جی ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی الرجیز ضرور دیکھا کریں کوئی بھی چیز کوئی بھی ٹپ استعمال کرنے سے پہلے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو اچھا ایلو ویرا کا پودا جو ہے ہم یہاں یوکے میں جب استعمال کرتے ہیں لے کے آتے ہیں تو اس کی ٹیک کیر کرنا بہت مشکل لگتا ہے مجھے یہاں پر کیونکہ یہاں پر ہم اسے سن لائٹ میں رکھیں یہ پھر خراب ہو جاتا ہے ہمیں انڈو رکھنا پڑتا ہے زیادہ پانی دیا پھر بھی خراب ہو گیا کم پانی دیا پھر بھی خراب ہو گیا لیکن پاکستان میں میں نے دیکھا یہ دھیٹ پودا ہم اسے کہتے ہیں وہاں پر تو یہ دھوپ میں باہر ہی پڑا ہوتا ہے جتنا مرضی پانی دو جتنے مرضی پودے دھوتے دو یہ خراب نہیں ہوتا ایون ہاف سے کٹ کر کے آپ اس کا سلائز مٹی میں دبائیں گے تو وہاں وہ بھی گروہ کرنے لگ جاتا ہے لیکن یہاں کیس ڈیفرنٹ ہے یہاں یہ ویری سینسٹیو ہے اور اس کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے اب یہ میں لے کے آئی تھی فیو منس بیک اب یہ خراب ہونے لگ گیا کیونکہ یہ خراب ہونے لگ گیا اور اس میں کچھ بیبی گروہ بھی ہوئے ہیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں برانچز ان کو تو میں الگ پرانٹ میں لگا دوں گی وہ گروہ ہوں گی لیکن جو خراب ہو گئی ہیں ان کو میں نے سیف کرنا ہے تو میں جو آپ کے ساتھ ہاں ٹپ شیف کرنا چاہا رہی تھی وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس جیل کو کیسے سیف کرنا ہے اچھا جہا اس کو سیف کرنے کے لئے ہم اس کو پرانٹ کو کٹ کریں گے اس کی برانچز کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے importante خراب ہو گئے اس کی ٹپس خراب ہو گئے ہیں یہ بیچ میں سے بھی dry ہو رہے تو اس طرح یہ waste ہو جائے گا تو سیف کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے میں اس کی برانچز کو کٹ کروں گی اور جن میں سے جیل نکل سکتی ہیں ان میں سے جیل نکالوں گے اور جن میں سے نہیں نکل سکتی ان کو میں ویسے ہی کٹ کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ان کی سائر جو شارپ ہیں بس یہ میں کٹ کروں گی اور باقی اس کو سلائسز میں کٹ کے میں گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ بہت بگ ہے انہ فیس میں سے تو جیل نکل آئے گی بر جو سمال والے ہیں ان میں سے نہیں نکلے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا کورنر جو ہے وہ ڈرائے ہو رہا ہے تو ان برانچز کو کٹ کریں ان میں سے جیل نکالیں جن میں سے جیل نہیں نکل لی سوفٹ ہے ان کو آپ ویسے ہی کٹ کر دیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں ہوم بیس سے لے کے آئی تھی فائیو پاؤنڈ کا یہ ویری چیپ وہاں سے ملا تھا گوڈ پرائس میں ملا تھا کیونکہ موسلی ٹاؤن سینٹر میں جو شاپس ہیں فلارز کی وہاں سے لے کے ہیں تو ٹین پاؤنڈ کا ملتا ہے اور وہ جس چھوٹی سی برانچ اندر ہوتی ہے وہ گرو کر کے تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے لیکن یہ ویری گوڈ تھا جو میں لے کے آئی بٹ فیو منس میں یہ بھی خراب ہو گیا مجھے سیف کرنا ہے تو ان برانچز کو میں کٹ کروں گی کٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کو گرائنڈر میں ڈال کے ان کا جوس سا بن جائے گا جیل سی بن جائے گی اچھا اس جیل کو جو ہے ہم سیف کریں گے اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے اور وہ آپ کا میکسیمم ٹائم کے لیے آپ کے کیوبز جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کسی چیز کے لیے ضرورت ہے آپ اسے کیوبز کو نکالیں اور جس بھی اپنی بیوٹی ٹپس میں آپ دیں یا ہیرز کے لیے آپ کسی چیز کے لیے یوز کرنے آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اب ان کو کٹ کر کے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ جو آئس کیوبز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہی والی ٹری ہم لے لیں گے اور اسی میں جو ہے ہم اپنی جیل جو ہے اس کو بنا کے گرائنڈر میں پیس کے اور اس کے اندر دال کے فریز کر دیں گے تو یہ میکسیمم ٹائم کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بیس ٹپ ایور ہے جو میں یوز کرتی ہوں کیونکہ اگر میں فریج میں رکھتی ہوں تو وہ میکسیمم سیون ڈیز کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن اس طرح جو ہے آپ لانگ ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے پاس بھی اگر ایلو میرا کا پودا ہے اور اگر خراب ہو رہا ہے اور آپ کو اس سے سیف کرنا ہے تو پلیز آپ یہ ضرور یوز کریں اور اگر آپ کو میری ٹپ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں نیکس ٹائم پھر ملاقات ہوگی آپ سے نیو ٹپ کے ساتھ اللہ حافظ